اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم باہ انیمل میں آپ سب بھائیوں کو حکم دیت امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے کیسے ہیں بیورس آپ سب ٹھیک ہیں جی آج میں ویڈیو بنا رہا تھا بڑے اچھے بڑے ساف ستھے پیسی سے آسٹرالاب کے نم تو میں چلو اپنے ان سب بھائیوں سے ویڈیو بنا کے شیئر کر لیں اور ویڈیو میں ان کی ویکسین ایج ایڈریس موبائل نمبر سب کے نام شیئر گار دیں گے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنی پیاری اس کی لکھ ہے ٹھیک ہیں یہ آپ کے سامنے پیسیز ہیں بالوں میں ان کے کلر شائننگ آپ دیکھیں کہ ابھی یہ چالیس دن کا ہو رہے ہیں پنجے ان کے آپ نے دیکھیں بلکل گری نیل وائٹ آنگ بلکل بلیکس کلگی چھوٹی سی اور یہ چند پیس کچھ بھائیوں کے لیے بڑے کیے تھے کہ انہیں بار بار اس چیز کی ڈمانڈ ہوتی تھی کہ جب ایک ماہ کا پیسیز ہوتا ہے اس پہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ پیور آسٹرالاب ہے اس کی کیا ڈریکشن ہے کیسا ہونا چاہیے ان کے بال کیسے ہونے چاہیے ان کے بھی کلر نہیں آرہے ان کی کلگی نہیں ہے ان کی پنجے جوں سے وہ بھی گرین ہی ہوئے یہ نیچے سے پیلہ ہے اور اب کچھ بھائیوں سے میں یہ بھی شیئر کر دوں بعض جب ایک ماہ سے چھوٹا ہوتا ہے تو سر سے لے کہ یہ نیچے اس کی ساری نیچے نیچے سے ہیں یہ پیلے کلر کا ہوتا ہے وائٹ نمہ پیلا کلر نا تو بعض بھائی کہتے ہیں کہ یار کہ یہ آسٹرال آپ نہیں ہیں تو ایک ان میں سے میں نے پچھلی بھی ویڈیو ایک بنائی تھی وہ کموں پیش تھیں سو پیسس تھے تو یہ سو پیسس ہم نے رکھی ہیں کہ بھائیوں کو نا کہ اس کی جونسی ہے کہ اس کی بڑے ہونے کی لکر اس کا پیلا پن ختم ہو جائیسے ہی نا تو وہ صرف یہ کچھ دن پاس رکھتے ہیں کسی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے بھائیوں کو تھوڑے اچھے طریقے سے اس کی انفرمیشن دے دوں یہ آپ نے دیکھا کہ اب تقریباً چند بال صرف اس کے پروں کے اب رہ گئے ہیں وائٹ ٹھیک ہے وہ بھی انشاءاللہ یہ آج ایک ماہ دس دن کا ہو چکا ہوا ہے یہ پیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کموں پیش یہ ایک ماہ جونسا ہوگا نا لاسٹ ایک ماہ اور اس نے بھی اپنا کلر چینج کر لینا بلکل یہ بلیک پہ آ جائے گا اور دوسرا یہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر اس کے پر اگر وائٹ نہ ہوتے اس ایج میں تو یہ آسٹرالاب نہ ہوتا اور آسٹرالاب کی یہ پیور نشانی ہے کہ اس ایج میں اس کا وائٹ ہونا اور نیچے سے اس کا وائٹ ہونا یہ اس کی پیور نشانی ہے اگر نیچے سے اگر ایج کم میں وہ وائٹ نہ ہو تو وہ آسٹرالاب بھی نہیں ہوگا یہ ہمارے پاس پیسیس ہیں یہ چار ایک کی سیٹ کی ریشو بن جاتی ہے یہ چار ایک پانچ ایک میں نے ویسے گنتی نہیں کیے مگر اس میں میل بہت کم تعداد میں ہے نا یہ سو پیسیس کے لگ بگ ہے اور میل بلکل اس میں کم تعداد میں ہے تو یہ آج ہو گیا چالیس دن کا ویکسین انہیں کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے میریس کی ویکسین ہوئی ہے ایچ وین ٹوینٹی ہوگی ہے جنٹا کی ویکسین ہوگی ہے اب انہیں پندرہ دن بعد فال باکس ہونا ہے ویٹامن کے ان کے کورس ہو رہے ہیں آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں سب ایکٹیو ہیلڈی زبردست قسم کے یہ ٹوٹلی ماشاءاللہ ٹوٹل کا ٹوٹل سب پیس جو ان سے ہے نا سب ایکٹیو ہے کوئی ایسا نہیں ہے پیسیس جو ہیلڈی نہ ہو اور کوئی اس طرح کے بھی پیس نہیں ہے کیونکہ اس میں آجاتے ہیں بہت بیچ بیچ میں بہت چھوٹے بھی آجاتے ہیں اس طرح کا بھی نہیں ہے تو اگر ان کی اور انفرمیشن آپ نے لینی ہو میرا چینل جو ان سے ہے آوان فارمنگ اس کو آپ سرچ کر لیجئے گا اس میں آپ کو ان کی پوری ٹیٹیل مل جائے گی تو جو میرا ایڈریس ہے آئی جی پی روڈ گٹاریا پل اسلام آباد تو کسی قسم کی آپ نے انفرمیشن لینی ہو میں اپنا نمبر اس پہ بتا دیتا ہوں 0302 5453 352 یہ نمبر میرا وارس ایپ پہ بھی موجود ہے بہت مربانی اپنا خیال رکھے گا اور اس چینل کا بھی اللہ حافظ موسیقی موسیقی